نصیر اللہ بابر صاحب ہیں کہا جی یہ دیکھیں میرے پاس ایفیٹیویٹ ہے سو دورانی کا اور اس نے بتایا ہے کہ جی انیس سو نوے کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی نواز شریف صاحب کو انیس سو نوے میں پچیس لاکھ رپے دیا اور پھر بعد میں بتایا گیا کہ انیس سو ترانوے میں بھی ان کو پیسے دیئے گئے جو فیضابہ دھرنا کیس کی ججمنٹ ہے اس میں کہا گیا کہ وہ افسران وہ فوجی افسران جنہوں نے اپنے حلف کی خلاورزی کرتے ہوئے سیاست میں مداخلت کی ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے تو قادی فریض صاحب جو ہیں انہوں نے یہ ججمنٹ تو لکھ دی تو فیضابہ دھرنا کیس اور اسغر خان کیس کی جو ججمنٹ ہیں سپریم کورٹ کی ان کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اگر ان ججمنٹ پہ عمل درامت ہو جائے تو سیاست میں جو سیکیورٹی ایجنسیز یا انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا کردار ختم ہو جائے گا اور پھر کسی الیکشن سے پہلے کوئی پلٹیکل پارٹی جو ہے وہ لیول پلائنگ فیلڈ نہیں مانگے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کل بہت سی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ لیول پلائنگ فیلڈ کی بات کر رہی ہیں طریقہ انصاب کہتی ہے اس کو لیول پلائنگ فیلڈ نہیں مل رہی اسی طرح پیپلز پارٹی بھی لیول پلائنگ فیلڈ کی بات کر رہی ہے جماعت اسلامی بھی ایسی ہی کوئی باتیں کر رہی ہیں مسلم لیگ نون جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جو لیول پلائنگ فیلڈ مانگ رہے ہیں وہ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں اور یہ دراصل پہلے ہی ان کو پتا ہے کہ ہم نے ہار جانا ہے اس لیے لیول پلائنگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے یہ لیول پلائنگ فیلڈ کیوں مانگی جاتی ہے جب دوزار اٹھارہ کا الیکشن ہو رہا تھا تو اس وقت مسلم لیگ نون لیول پلائنگ فیلڈ مانگ رہی تھی اور اس وقت طریقہ انصاب جو ہے وہ اسی قسم کی باتیں کرتی تھی جیسی آج کا مسلم لیگ نون کر رہی ہے تو اس معاملے کا تعلق دراصل ہمارے الیکشن کے سسٹم کے ساتھ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ ہے پاکستان میں تقریباً ہر الیکشن جو ہے وہ رگ ہوتا ہے اس میں دھاندلی ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے کہ پاکستان میں قانون کی اور آئین کی بالا دستی نہیں ہے تو اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے یہ لیول پلائنگ فیلڈ جو ہے یہ سب کو کیسے مل سکتی ہے یہ ایک بڑا اہم سوال ہے تو اس کا جواب جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک دفعہ نہیں دو تین دفعہ دے چکی ہے سپریم کورٹ کے ایسے فیصلے آ چکے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی کو روکنے کے لیے سیاست میں جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا کردار ختم کیا جائے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ فیضاباد دھرنا کیس کی جو ججمنٹ ہے اس کی ایمپلیمنٹیشن پہ سپریم کورٹ ہیرنگ کر رہی ہے یہ جو ججمنٹ ہے یہ موجودہ چیف جسس قاضی فائزیسہ صاحب نے دوزار انیس میں لکھی تھی اور اس ججمنٹ میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جو پولٹکس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو رول ہے وہ ختم ہونا چاہیے اور اس بارے میں انہوں نے اپنی اس ججمنٹ میں سپریم کورٹ کی دوزار بارہ کی ایک ججمنٹ کا حوالہ دیا ہے وہ ہے اسغر خان کیس میں ججمنٹ ہے اور فیضاباد دھرنا کیس کی ججمنٹ میں کہا گیا ہے کہ اسغر خان کیس میں جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس پہ عمل درامد نہیں ہوا اور پھر جو فیضاباد دھرنا کیس کی ججمنٹ ہے اس میں تقریباً وہی باتیں کی گئی ہیں جو اسغر خان کیس میں جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس میں کہی گئی اس میں بھی کہا گیا کہ پولٹکس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کا اور فوج کا کردار نہیں ہونا چاہیے اور جو فیضاباد دھرنا کیس کی ججمنٹ ہے اس میں بھی یہی بات کہی گئی ہے ایک فرق ہے ان دونوں ججمنٹ میں جو دو دار بارہ میں جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی اسغر خان کیس میں وہ ایسے جرنیلوں اور فوجی افسران کے بارے میں تھی جو ریٹائر ہو چکے تھے اور جو دو دار انیس میں فیضاباد دھرنا کیس کی جو ججمنٹ ہے یہ ان فوجی افسران کے بارے میں تھی جو سرونگ تھے جو حاضر سروس تھے جنرل فیض حمید حاضر سروس تھے تو بعد میں وہ ٹی جی آئی ایس آئی بھی بن گئے تھے اس کے علاوہ بھی اس میں کچھ اداروں کا نام لکھا گیا ہے انڈویجولز کا نام نہیں لکھا گیا لیکن وہ اشارہ جن انڈویجولز کی طرف ہے وہ اس وقت دو دار انیس میں حاضر سروس تھے تو آپ کو بتانا یہ ہے کہ یہ آج کل جو کچھ ججز جو ہیں ان کے خلاف ریفرنس دائر ہو رہے ہیں اور جو ہماری جوڈیشری میں ایک کلیر آپ کو ڈیویجن نظر آتی ہے اس کی وجہ بھی فیضہ باد دھرنا کیس کی ججمنٹ ہے جب دو دار انیس میں یہ ججمنٹ آئی تھی تو اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل کمر جوید باجوا انہوں نے اس وقت آف دی ریکارڈ میٹنگز میں صحافیوں کو اور کچھ سیاستانوں کو یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ جسٹس قاضی فائد علیسہ جو ہے یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور پھر عمران خان کی جو حکومت ہے اس کے ذریعے زبردستی جسٹس قاضی فائد علیسہ کے خلاف ایک ریفرنس دائر کروایا گیا اور پھر وہ جو ریفرنس ہے اس نے سپریم کورٹ میں ایک ڈویجن کریئٹ کی جو کہ سب کو پتا ہے کہ وہ ڈویجن جو ہے وہ سب کے سامنے آگئی اور پھر قاضی فائد علیسہ صاحب نے اس کیس کو فائٹ کیا اور وہ اس میں سرخ روح ہو گئے ان پر تمام الزامات غلط ثابت ہو گئے اب ویسے ہی ریفرنس جو ہیں وہ دیگر ججز کے خلاف فائل کیے جا رہے ہیں میں کسی کا نام نہیں لیتا بتانا صرف یہ ہے کہ یہ جو فیدہ بات دھرنا کیس ہے اس نے نہ صرف یہ کہ جو پاکستان کی جو سپیریر جوڈیشری ہے اس کے ججز کو تقسیم کیا بلکہ اس پر امپلیمنٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کی سیاست میں بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں اور اسی لیے آج بھی لوگ لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں کل تک دو دار اٹھارہ میں تحریک انصاف جو ہے وہ ظالم تھی اور مسلم لیق نون مظلوم تھی آج تحریک انصاف مظلوم ہے اور مسلم لیق نون ظالم ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اسغر خان کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوا فیدہ بات دھرنا کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوا فیدہ بات دھرنا کیس کیونکہ دو دار انیس میں ہوا تو اس پہ میں بعد میں ہوں گا پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو جو اسغر خان کیس ہے یہ دراصل ہے کیا کیونکہ یہ بہت ہی ایک آہ ڈیٹیلڈ ججمنٹ ہے اور یہ پاکستان میں جو پولٹکس کے اور ہسٹری کے سٹوڈنٹس ہیں بلکہ تمام پولٹیکل ورکرز خواہ ان کو تعلق کسی بھی پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہیں ان کو یہ ججمنٹ سپریم کورٹ کی ضرور پڑھنی چاہیے کیونکہ اس میں بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ واضح کیا گیا ہے کہ ریگنگ جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے میں میرے پاس موجود ہے یہ ججمنٹ جو ہے یہ ڈیٹیل ججمنٹ آن اصر خان کیس انڈی سپریم کورٹ آف پاکستان اور میں جو بھی باتیں آپ کے سامنے ابھی کروں گا وہ ساری کی ساری اس ججمنٹ میں لکھی ہوئی ہیں لیکن میں آپ کو پہلی اس کی تھوڑی سی بیکڈرانڈ بتا دوں کہ یہ ہے کیا یہ جو ججمنٹ ہے جو سپریم کورٹ کی یہ انیس سو نوے کا جو الیکشن تھا یہ اس میں ریگنگ کے بارے میں یہ ججمنٹ ہے اب جو انیس سو نوے کا الیکشن تھا یہ کیسے ہوا تھا چھے اگست انیس سو نوے کو اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے غلام عصاق خان انہوں نے بینظیر بھٹو صاحب آسوہ پرائیم میسٹر تھی ان کی حکومت کو برطرف کر دیا تھا اور انہوں نے ان کو برطرف کر کے غلام عصفہ جتوئی صاحب جہاں ان کو بنایا تھا پرائیم میسٹر آف پاکستان اور پنجاب میں نواز شریف صاحب جہاں وہ کیر ٹیکر چیف میسٹر تھے اور پھر الیکشن ہوا اور اس دوران میں جنرل اسد دورانی جو ہیں ان کو آئی ایس آئی کا سربراہ مقرر کیا گیا اور انہوں نے کچھ سیاسی جماعتیں جو کہ پیپلز پارٹی کے خلاف تھیں ان میں رکوم تقسیم کی اور اس طرح سے جو نواز شریف ہیں ان کو اکثریت دلوائی گئی اور وہ پرائیم میسٹر بن گئے لیکن پھر اسی غلام عصاق خان نے فطور پریزیڈنٹ آف پاکستان انیس سو ترانوے میں نواز شریف کی حکومت کو بھی برطرف کر دیا اور فرق یہ تھا کہ جب بینظیر بھٹو کی حکومت برطرف ہوئی تو سپریم کورٹ میں انہوں نے پٹیشن دائر کی تو سپریم کورٹ نے کہا نہیں ان کی حکومت کو صحیح برطرف کیا یہ بہت کرپٹ گورنمنٹ تھی لیکن جب نواز شریف کی گورنمنٹ برطرف ہوئی انیس سو ترانوے میں اور انہوں نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی تو سپریم کورٹ نے کہا نہیں یہ نواز شریف کو تو غلط برطرف کیا گیا تو ان کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے تو ان کو ریسٹور کر دیا گیا لیکن پھر بعد میں حالات ایسے پیدا ہوئے کہ نواز شریف صاحب نے خود ہی اسمبلی جو ہے اس کو ڈیزول کرنے کا فیصلہ کر لیا اور پھر انیس سو ترانوے میں الیکشن ہوا تو اس الیکشن میں بینظری بھٹو صاحبہ کو کسریت مل گی وہ پھر پرائیم میسٹر بن گئی اب جب بینظری بھٹو صاحبہ پرائیم میسٹر بن گئی تو ان کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ میرے ساتھ انیس سو نوے میں کیا ہوا ہے تو ان کے وزیر داخلہ تھے میجر جنرل ریٹائیڈ نصیر اللہ خان بابر صاحب تو نصیر اللہ بابر صاحب جو ہیں وہ اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل بحید کاکر صاحب وہ ان کے پاس گئے اور ان کو بتایا جی کہ ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ کچھ فوجی افسران جو ہیں انیس سو انیس سو نوے میں انہوں نے دھانگری کی تھی اور ہم اس کی انکوائری کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کے خلاف کاروائی کریں انہوں نے کہا ہم کاروائی نہیں کریں گے آپ اس پہ پہلے اپنی انویسٹیگیشن کر لیں تو ایک انویسٹیگیشن شروع کی ایف آئی اے نے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے ایک انویسٹیگیشن شروع کی اب وہ جو اسد درانی صاحب تھے جنہوں نے انیس سو نوے میں بطور ڈی جی آئی ایس آئی بے نظیر بھٹو کی جو پارٹی ہے اس کو آئیسولیٹ کرنے کے لیے اس کو ہرانے کے لیے سیاستدانوں میں پیسے بانٹے تھے دھاندلی کرائی تھی تو وہ رٹائر ہو چکے تھے پیپلز پارٹی نے کیا کیا کہ پیپلز پارٹی نے ان کو جرمنی میں امبیسٹر لگا دیا اور اس کے بعد جو ایف آئی اے ہے اس نے اسد درانی صاحب سے کہا کہ جناب یہ آپ نے تو انیس سو نوے میں دھاندلی کی تھی ہم اس کی انکوائری کر رہے ہیں اور ہم نے آرمی چیف جنرل وید کاکڑ سے بھی پوچھ لیا تو ذرا اپنا ایک سٹیٹمنٹ دیں اب کیونکہ وہ امبیسٹر بنے ہوئے تھے جرمنی میں انہوں نے نوکری بچانی تھی تو انہوں نے جناب ایک حلفیہ بیان لکھ کے دے دیا جنرل نصیر اللہ بابر کو اور اس میں انہوں نے یہ لکھ دیا کہ بطور ڈی جی آئی ایس آئی میں نے انیس سو نوے کے الیکشن میں کن کن سیاستدانوں کو ڈونیشن دی یعنی کہ جو رقم دی گئی وہ ڈونیشن کے نام پہ تھی اور اس کے بعد جو نصیر اللہ بابر صاحب ہیں انہوں نے کچھ حرصہ تو خموشی اختیار کی اور پھر انہوں نے فلور آف دی ہاؤس پہ قومی اسمبلی کے جو فلور آف دی ہاؤس پہ انہوں نے ایک تقریر کر دی اور کہا جی یہ دیکھیں میرے پاس ایفیڈیویٹ ہے اثر دورانی کا اور اس نے بتایا ہے کہ جی انیس سو نوے کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی اب یہ جو تقریر تھی قومی اسمبلی میں یہ نصیر اللہ بابر صاحب نے کی انیس سو چھانوے میں جب ان کو پتا چلا کہ اب دوبارہ ہماری حکومت جو ہے اس کے خلاف کانسپیریسی شروع ہو چکی اور ہمیں نکالا جائے گا تو انہوں نے پری ایمٹیو میئر کے طور پہ ایک کاؤنٹر ایکشن کیا اور تقریر کی اور کہا جی کہ ہمارے خلاف آئی ایس آئی نے انیس سو نوے میں ہمارے خلاف کانسپیریسی کی تھی تو جب انہوں نے وہ تقریر کی تو جو ائر مارشل اسغر خان ہے جو کہ تحریک استقلال کے سربراہ تھے انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کر دی اور اس پٹیشن میں انہوں نے کہا جی کہ یہ نصیر اللہ بابر صاحب نے جو تقریر کیا اس کی روشنی میں جنرل اسلم بیگ اور اسد دورانی کے خلاف کاروائی کی گیا تو اس طرح جو اس وقت کے چیف جسس تھے سجاد علی شاہ صاحب انہوں نے ایک پروسیڈنگ شروع کی پھر وہ ریٹائر ہو گئے یا ان کو استیفہ دینے پر مجبور کر دیا گیا اور پھر سیدوزمہ صدیقی صاحب آئے پھر یہ معاملہ جو ہے یہ کئی سال تک اسی طرح چلتا رہا اور فائنلی دوزار بارہ میں جو اس وقت کے چیف جسس تھے افتخار محمد چودری صاحب وہ تھے اور ان کے ساتھ دو ججز تھے جسس جواد ایس خواجہ صاحب اور جسس کھل جی عارب صاحب تو ان تین ججز نے پھر اسغر خان کیس میں فیصلہ لکھا اب یہ جو اسغر خان کیس میں جو فیصلہ ہے یہ بڑا اہم فیصلہ ہے اور میں اس کے بارے میں اتنی ڈیٹیل آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کہ اس کیس کے دوران سپریم کورٹ نے مجھے بھی بلایا اور جو اسغر خان کیس کی جو ججمنٹ ہے اس کا جو پیرا ففٹین ہے اگر آپ دیکھیں تو اس میں انہوں نے میرا نام لکھا ہوا ہے کہ جی میں نے بھی کچھ ڈاکومنٹس جو کہ لاو منسٹری سے اور گورنمنٹ آف پاکستان کے ریکارڈ سے غائب ہو گئی تھی تو سپریم کورٹ وہ ڈاکومنٹس تھوڑ رہی تھی اور الٹی میٹلی پھر سپریم کورٹ نے مجھے بلایا اور میں نے وہ ڈاکومنٹس میں وہ سپریم کورٹ کو دی تاکہ جو ان کی ایویڈنس ہے وہ مکمل ہو جائے تو اس میں اس کے علاوہ جو ہے میں نے بطور ایک جنرلسٹ کے اسلم بیگ صاحب سے بھی میں نے اس میں کئی دفعہ بات کی تھی اسو درانی صاحب سے بھی بات کی تھی اور اس میں یونس عبیب صاحب تھے ان کے ساتھ بھی میں نے انٹریو کیا اور جو اسلم بیگ صاحب سے اور درانی صاحب سے میری بات ہوئی تھی وہ دوزار بارہ کی ججمنٹ سے پہلے ہوئی تھی لہٰذا وہ تو صحیح بات نہیں اس وقت بتا رہے تھے بعد میں پھر ان کو بہت کچھ بتانا پڑا اور یونس عبیب صاحب جو ہیں انہوں نے تو مجھے سب کچھ بتا دیا تھا جو کہ ریکارڈ پر بھی موجود ہے تو اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ججمنٹ ہے اسغر خان کیس میں جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس میں ایک تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہماری جو پاکستان کی سیاست میں جو انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کردار ہے یہ شروع کیسے ہوا ہے تو اس میں انہوں نے بتایا کہ جی انیس سو پچتر میں جب ظلفکالی بھٹو وزیراعظم تھے تو انہوں نے آئی ایس آئی کے اندر ایک پولٹیکل سیل قائم کیا اور آئی ایس آئی کو چیف ایجیکٹیو یعنی کہ پرائیم اسٹر کے متحد کر دیا تو اس طرح پھر آئی ایس آئی کا سیاسی استعمال شروع ہوا کیونکہ وہ پرائیم اسٹر کا جواب دے تھا لیکن بعد میں صاحب نظر آتا ہے کہ یہ جو آئی ایس آئی ہے یہ سم ٹائمز پرائیم اسٹر کی مرضی کے بغیر بھی بہت کچھ کرتی رہی ہے لیکن میں اس فیصلے کی جو تفصیل ہے وہ میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اسرد درانی صاحب نے جو حلفیہ بیان دیا وہ ایک دفعہ نہیں دیا انہوں نے وہ حلفیہ بیان دو تین دفعہ دیا پہلا جو بیان تھا وہ انیس سو چورانوے میں دیا اس میں بتایا جی کہ انہوں نے کس کس کو پیسے دیا پھر انہوں نے انیس سو ستانوے میں ایک اور بیان دیا اور اس میں انہوں نے اضافہ کیا اس میں اور پھر دوزار بارہ میں انہوں نے جب سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوئے تو مزید بہت کچھ بتایا اب ذرا دیکھیں جو جو یہ اس اس جیجمنٹ میں کیا کیا لکھا ہوا ہے یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو اس جیجمنٹ میں میر عفضل خان جی ایک چیف منسٹر ہوتے تھے کے پی کے کے تو ان کو اسو درانی صاحب نے اپنے کچھ افسروں کے ذریعے ایک کروڑ روپے دیا نواز شریف صاحب کو انیس سو نوے میں پچیس لاکھ روپے دیا اور پھر بعد میں بتایا گیا کہ انیس سو ترانوے میں بھی ان کو پیسے دیئے گئے اور وہ پینتیس لاکھ تھے ایک جنرل رفاقت صاحب ہوتے تھے ان کے ذریعے میڈیا میں میڈیا میں پیسے تقسیم کیے گئے چھپن لاکھ روپے انیس سو نوے کے الیکشن میں آئی جی آئی کو سپورٹ کرنے کے لیے چھپن لاکھ روپے جنرل رفاقت کے ذریعے صحافیوں میں تقسیم کیے گئے میڈیا ہاؤسز میں تقسیم کیے گئے اور پیر پگارو صاحب ان کو بیس لاکھ روپے دیئے گئے اور کچھ ہمارے جو صحافی ہیں ان کے نام بھی اس میں موجود ہیں بزرگ ہیں اور کیونکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں ان کے نام لکھے ہیں تو میں سیاستانوں کے نام لے رہا ہوں تو اگر میں صحافیوں کے نام نہیں لوں گا تو مجھے کوئی نہ کوئی قانوندان یہ کہے گا کہ آپ نے ڈڈی ماری ہے تو میں ڈڈی نہیں مارنا چاہتا تو ہمارے بزرگ ہیں الطعب حسن قریشی صاحب ان کے نام کے سامنے پانچ لاکھ روپے لکھا گیا ہے اور مصطفی صادق صاحب ان کے سامنے بھی یہی رقم ہے صلاح الدین صاحب تکبیر کے ڈیٹر تھے ان کے نام کے سامنے تین لاکھ روپے لکھا گیا ہے جام یوسف صاحب تھے جی بلوجستان کے ایک چیف منسٹر ہوتے تھے انہوں نے ساڑھے سات لاکھ روپے لیا غلام مصطفی صاحب جو انیس سو نوے میں کیر ٹیکر پرائیمیسٹر تھے انہوں نے پچاس لاکھ روپے لیا مظفر حسین شاہ صاحب سندھ کے سیاستدانہ انہوں نے تین لاکھ روپے لیا عرباب غلام رہیم سندھ کے سابق چیف منسٹر نے انہوں نے بھی دو لاکھ روپے لیا یوسف حرون صاحب انہوں نے پانچ لاکھ روپے لیا اور حفیظ پیرزا صاحب نے جی تیس لاکھ روپے کے چھے چیک وصول کیے اب یہاں پہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ حفیظ پیرزا صاحب وہ تیس لاکھ روپے جو ہے وہ حفیظ پیرزا صاحب نے کسی اور کو دیا اور وہ کسی اور کو کس کو دیا یہ آپ بڑی ایک حیران کن کہانی ہے جو اس میں نہیں ہے اسغر خان کیس کی ججمنٹ میں نہیں ہے یہ بعد میں ہمیں پتا چلی اور حفیظ پیرزا صاحب کی زبانی پتا چلی اور انہوں نے بتایا کہ جناب مجھے پریزیڈنٹ غلام اساق صاحب نے بھلایا پریزیڈنٹ ہاؤس میں اور کہا جی کہ ہم بے نظیر بھٹو کے کے خلاف اور پیپلز پارٹی کے خلاف ایک گرینڈ یونائٹڈ فرنٹ بنا رہے ہیں تو آپ ہماری مدد کریں تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس میں آئی جی آئی کا اتحادی نہیں بن سکتا تو انہوں نے کہا اچھا پھر آپ سین میں جو نیشنلس فورسز ہیں ان کے ساتھ بات کریں تو غلام اساق نے پتا کیا کہا جی ایم سید کو غلام اساق نے پتا کیا کہا حفیظ پیرزیڈ صاحب کو کہ جی ایم سید کے پاس جائیں آپ اور پیرزیڈ صاحب کہتے ہیں پھر میں جی ایم سید صاحب کے پاس گیا جی ایم سید صاحب جو پاکستان کو توڑنا چاہتے تھے سندھ دیش بنانا چاہتے تھے سندھ میں کچھ لوگ ان کا بڑا احترام کرتے ہیں لیکن میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ عبدالحفیظ پیرزیڈ صاحب نے آن ڈی ریکارڈ ایک متیولہ جان کو انٹرگو دیا تھا اس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی پھر وہ پرائیویڈلی بھی ہمیں بہت کچھ بتاتے رہے اور پھر جب ان کی وفات ہوگی تھی تو میں نے تین ستمبر دوزار پندرہ کو ایک آرٹیکل لکھا تھا اور اس میں بھی میں نے یہ بات لکھی تھی کہ غلام اساق خان پرائیویڈنٹ آف پاکستان گیب آرڈرز ٹو آرمی چیف آرمی چیف پاس ڈا آرڈرز ٹو دی ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس آئی اسد دورانی صاحب جو ہیں وہ کراچی جاتے ہیں حفیظ پیزہ صاحب کو ملتے ہیں اور جی ایم سید صاحب کی پارٹی سے وابستہ جو چھے امیدوار ہیں جو سبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لٹ رہے ہیں ان کو پانچ پانچ لاکھ روپے کے چھے چیک دیتے ہیں اور پیزہ صاحب جو ہیں وہ جی ایم سید صاحب کے ذریعے وہ چیک ان کو پچھا دیتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ آئی ایس آئی کے ذریعے جو پیسے دیئے گئے جی ایم سید صاحب کو جو پاکستان توڑنا چاہتے تھے تو فائدہ کوئی نہیں ہوا ایک بھی بندہ جو ہے وہ جیت نہیں سکا سارے کے سارے ہار گئے بتانا صرف یہ ہے کہ یہ جنرل زیاؤلک صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اپنے دور حکومت میں بطور آرمی چیف اینڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان جی ایم سید صاحب کے ساتھ بڑی دوستی بنا کر رکھی اگینسٹ پیپلز پارٹی اور بعد میں جو پریزیڈنٹ غلام اساق خان صاحب ہیں انہوں نے بھی جنرل زیاؤلک کی روایت کو آگے بڑھایا اور انہوں نے بھی ایک انٹی پاکستان پارٹی جو ہے اس کو پیسے دیئے توڈیفیٹ پاکستان پیپلز پارٹی اچھا اب اس میں دوبارہ میں آجاتا ہوں اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے مخالفین کو پیسے دیئے گئے بڑا کمال اس میں یہ تھا کہ جو اصد دورانی صاحب تھے انہوں نے پیپلز پارٹی کے بھی کچھ لیڈروں کو پیسے دیئے مثلا ملک مراج خالد صاحب کو دیئے پیسے مثلا غلام اسفہ خر صاحب کو پیسے دیئے مثلا ایک ہوتے تھے کرنر غلام سرور چیما صاحب جن کو بینظری بھٹو صاحبہ نے اپنا دیفنس منسٹر بنایا تھا ان کو بھی پیسے دیئے اور وہ جو اصد دورانی صاحب ہیں انہوں نے اپنی ایک جگہ پہ حلفیہ بیان میں لکھا ہے کہ یہ جو آخری دو ہیں مراج خالد اور غلام سرور چیما دیوار نوٹ آن در رونگ سائیڈ ان کو صرف فسیلیٹیٹ کیا گیا تھا تو ان کو فسیلیٹیٹ کیا گیا تھا اچھا الطاہ حسین صاحب جو آج کا لندن میں ہیں ان کو دو کروڑ پہ دیئے گئے یوسف مہمن صاحب کے ذریعے جوید حاشمی صاحب کو بھی ایک بھاری رقم دی گئی اس کے علاوہ لیاکہ جتوئی صاحب ہیں افاق احمد صاحب اہم کیوں حقیقی والے ان کو بھی پیسے دیئے گئے خود مرزا اسلام بیگ صاحب جو انہوں نے بھی پیسے لیے تو میرے پاس ایک لمبی لسٹ ہے اور یہ اسغر خان کیس جو ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں اب یہ کیس جو ہے اس کا ذکر کیوں کیا گیا ہے فیضابہ دھرنا کیس کی ججمنٹ میں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بڑی امپورنٹ چیز ہے یہ آپ کو بتانی ضروری ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جنرل اسلام بیگ صاحب جن پر الزام تھا اور وہ سپریم کورٹ میں گئے انہوں نے الزام کی تردیر کی یہ انہوں نے ایک ان کی کتاب ہے یہ ان کی یاداشتیں آپ کہہ لیں انہوں نے ایک طویل انٹرویو دیا ہے کرنل اشفاق حسین صاحب کو اور کتاب کا نام ہے اقتدار کی مجبوریاں تو اس میں بھی انہوں نے اس مقدمے کے بارے میں لکھا ہے کہ جی میرے پہ جو الزام لگا تھا تو انہوں نے کہا جی وہ سادش میرے خلاف جنرل نصیر اللہ بابر نے تیار کی تھی کیونکہ نصیر اللہ بابر جو ہیں وہ جنرل وحید جو اس وقت آرمی چیف تھے ان کے ذریعے میرا ٹرائل کرنا چاہتے تھے جنرل وحید نے انکار کر دیا شاید بقول اسلم بیگ صاحب کے جنرل وحید بھی چاہتے تھے کہ عدالت میری خاطر مدارت کرے اور اس کے علاوہ اسلم بیگ صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ڈنائے کیسے کر رہے ہیں کس گراؤنڈ پہ کر رہے ہیں کہ جی میں انوال نہیں تھا وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہی انیس سو پچھتر میں جو ظلفکار علی بھٹو صاحب نے آئی ایس آئی کو پرائیم اسٹر کے متحد کر دیا تھا تو اسلم بیگ صاحب کہتے ہیں ایز آرمی چیف آئی ایس آئی تو میرے متحد تھی نہیں وہ تو پرائیم اسٹر کے متحد تھی اور جو کچھ بھی کیا وہ تو ہم نے پریزیڈنٹ آف پاکستان جو سپریم کمانٹر تھے ان کے کہنے پہ کیا تو میں نے یہ آپ کو پوائنٹ ایو دے دیا ہے جو اسلم بیگ صاحب کا پوائنٹ ایو ہے وہ دے دیا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ جو کچھ بھی کیا وہ مجھے نہیں تھا پتا انہوں نے اسد درانی صاحب پہ ڈال دیا اسد درانی صاحب نے اسلم بیگ صاحب پہ ڈال دیا اور یہ سارا کچھ اس ججمنٹ میں بھی موجود ہے اب یہ ججمنٹ جو ہے اس ججمنٹ کی اہمیت یہ ہے کہ اس ججمنٹ میں سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں انہوں نے بہت ہی اس میں ڈیٹیلڈ بحث کی ہے کہ سیاست میں فوج کیسے مداخلت کرتی ہے اور پارلیمانی جمہوریت جو ہے یہ پاکستان میں کیوں کمزور ہوئی ہے پریزیڈنٹ پاکستان کا کیا کردار ہونا چاہیے اور پھر انہوں نے اس کا جو پیرہ ایٹی فور ہے اس ججمنٹ کا اس میں یہ کہا ہے پاکستان دی قائد اعظم محمد علی جناہ پاکستان بھی ایک دیموکریٹک سٹیٹ بیسد آن اسلامی پرویجنز اف سوشل جسٹیس وائل اڈریسنگ ایک گیدرنگ فگر صورتک چاہیے فہن سوشتان کیا کہ دیموکریٹ سوشن بیرگی آن وشان دیموکریٹی بیرگی آن وشان دیگران دیگرام is to be shunned once and for all it was wrongly justified in the past that it ought not to be justified in future on any ground principle doctrine or theory whatsoever military rule is against the dignity honor and glory of the nation that it achieved after sacrifices اچھا آگے چل کے supreme court جو ہے اس نے کہا جی کہ isi or mi may perform their duties as per the laws to safeguard the borders of pakistan or to provide civil aid to the federal government but such organizations have no role to play in the political activities politics for formulation of formation formulation of or destabilization of political governments nor can they facilitate or show favor to a political party or group of political uh politicians individually in any manner which may lead in his or their success لیکن آگے جا کے پھر انہوں نے detail detail or detail دی اور یہ خیال کیا کہ یہ نہ لگے کہ جو supreme court ہے وہ افواج پاکستان کے خلاف بطور اور ادارہ کوئی uh negative remarks دے رہے ہیں تو supreme court نے اس میں clear کیا کہ the armed forces have always sacrificed their lives for the country to defend any external or internal aggression for which it being an institution is deeply respected by the nation یہ کہنے کے بعد انہوں نے کہا the armed forces in charge of their functions seek intelligence and support from isi mi and on account of security threats to the country on its frontiers or to control internal situations in aid of civil power when called upon to do so however isi mi or any other agency like ib have no role to play in political fears of the country such as formation or destabilization of government or interfere in the holding of honest free and fair elections by the election commission of pakistan involvement of the officers members of secret agencies like isi mi ib in unlawful activities individually or collectively calls for strict actions being violative of the oath of their offices and if involved they are liable to be dealt with under the constitution and the law اور آگے جا کے پھر انہوں نے کہا جی حکومت سے کہ آپ اسلم بیگ صاحب اور اسد رانی صاحب جو فوج سے ریٹائر ہو چکے ہیں ان کے خلاف کاروائی کریں اور وہ سیاستدان جنہوں نے آئی ایس آئی سے پیسے لیے ان کے خلاف بھی آپ کاروائی کریں لیکن یہ جو ججمنٹ تھی سپریم کورٹ کی اتنی ڈیٹیل ججمنٹ اس پہ عمل درامت نہ ہوا لہٰذا پھر جب دوزار انیس میں جسٹس قاضی فائزی نے فیضاباد درنا کیس کی ججمنٹ لکھی تو اس میں انہوں نے یہ اسغر خان کیس میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا دوبارہ ذکر کیا اور دوبارہ جو فیضاباد درنا کیس کی ججمنٹ ہے اس میں کہا گیا کہ وہ افسران وہ فوجی افسران جنہوں نے اپنے حلف کی خلاورزی کرتے ہوئے سیاست میں مداخلت کی ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہئے تو قاضی فائزی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ ججمنٹ تو لکھ دی لیکن وہ جن کے خلاف کاروائی کروانا چاہتے تھے جن فوجی افسران کے خلاف جنہوں نے تحریک لبیک پاکستان کا جو فیضاباد میں دھرنا تھا اس دھرنے کے جو شرکا تھے ان کو لفافوں میں پیسے ڈال کے تقسیم کیے تھے تو ان کے خلاف کاروائی نہیں کی گئی بلکہ پھر ان لوگوں نے صدر پاکستان اور پرائیم سٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب کے ذریعے انہوں نے جسٹس قاضی فائزی صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کروا دیا اور پھر وہ قاضی فائزی صاحب جو ہیں وہ کافی عرصہ تک اس کا سامنا کرتے رہے تو اب جو وہ آج کل کیس چل رہا ہے وہ میں اس کے میریٹس پہ نہیں جاؤں گا وہ کیس یہ ہے کہ جی امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو رہی فیضاباد دھرنا کیس میں جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے تو یہ اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ فیضاباد دھرنا کیس کی ججمنٹ میں کلیر لی تین چار باتیں کہی گئی ایک تو وہی بات جو اسگر خان کیس کی ججمنٹ میں کہی گئی کہ جو انٹیلیجنس جنسیز ہیں ان کا پولٹکس میں کردار نہیں ہونا چاہیے آگے چل کے انہوں نے کہا جی کہ ہمیں پتا چلا ہے فیضاباد دھرنا کیس کی ججمنٹ میں دوزار انیس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ میڈیا پہ غیر اعلانیہ سینسرشپ ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس میں جیو اور جنگ کا بھی ذکر ہے کہ ہمیں پتہ چلے جی کہ ان کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں اور پیمرہ جو ہے وہ ان کو پروٹیکشن نہیں دے رہی اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کو اپنا کردار بڑے صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے تو فیدہ با دھرنا کیس اور اسغر خان کیس کی جو ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی ان کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اگر ان ججمنٹس پہ عمل درامت ہو جائے تو سیاست میں جو سیکیورٹی ایجنسیز یا انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا کردار ختم ہو جائے گا اور پھر کسی الیکشن سے پہلے کوئی پلٹیکل پارٹی جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مانگے گی اور پھر اگر کوئی جج جو ہے وہ اس طرح کی کوئی ججمنٹ لکھے گا تو اس کے خلاف کو ریفرنس بھی فائل نہیں ہوگا اور اس کو زلیل و رسوہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی جائے گی تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے مجودہ چیپ جسٹس قاضی فائزیس صاحب کے لیے کہ فیضاباد دھرنا کیس کی ججمنٹ جو انہوں نے خود لکھی تھی دوزار انیس میں اس پہ عمل درامت نہیں ہوا تو اس پہ اگر وہ عمل درامت کروا دے تو جو اگلا الیکشن ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے کہ آٹھ فروری دوزار چوبیس کو ہوگا تو وہ فیر اینڈ فری ہو سکتا ہے کہ اگر فیضاباد دھرنا کیس کی ججمنٹ پہ عمل درامت ہو جائے عمل درامت کیسے ہوگا کہ وہ فوجی افسران جنہوں نے دو دوزار سترہ کا جو فیضاباد دھرنا ہے اس میں ٹی ایل پی کو فسیلیٹیٹ کیا اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں جن کی طرف نام لے کے اشارہ کیا گیا ہے اگر ان کے خلاف کاروائی ہو جاتی ہے اور ان کو سزا مل جاتی ہے تو یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک پہلا واقعہ ہوگا کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ پہ عمل درامت ہوگا سیاست میں مداخلت کرنے والے جو فوجی افسران یا انٹیلیجنس جنسیوں کے افسران ہیں ان کو سزا ملے گی ایک مثال بن جائے گی اور پھر دوزار چوبیس کے الیکشن میں شاید کھلم کھلا مداخلت نہ کی جائے اور پھر کوئی لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں مانگے گا تو بات ختم اس پہ کروں گا کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل آئین اور قانون کی بالہ دستی میں ہے آپ کے ہر مسئلے کا حل انیس سو تیتر کے آئین میں موجود ہے اور یہ جو اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جی الیکشن میں دھاندلی کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے تو یہ دو ججمنٹس ہیں اصغر خان کیس میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ فیضاباد دھرنا کیس میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ اس میں کہا گیا سیاست میں انٹیلیجنس جنسیوں کا کردار ختم کر دیں تو معاملہ جو ہے وہ ریزول ہو جائے گا پاکستان کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے اجازہ دیجئے اللہ حافظ